کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ فہلو اکیلی ہے زہرہ فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی احلی و صلاة و علی احلیہ محترم ناظرین سلام علیکم و عمد اللہ و برکاتہ میرے گفتوک و امان ہے حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی کامیاب زندگی کا راست ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو بھی انسان جہاں پر بھی ہے اور جس شخصیت اور پرسنالیٹی کا مالک ہے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا اخری بھی اعتبار سے تو اس کی زندگی میں اس کے انتخاب کا بہت اہم رول رہا ہے یعنی آج ہم جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے انتخاب کی وجہ سے اپنے سیلیکشن کی وجہ سے ہیں بہت سے سیلیکشن ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں مثال کی طور پر جوب کا سیلیکشن ہے ایک انسان حرام جوب کا انتخاب کرتا ہے یا حلال جوب کا انتخاب کرتا ہے شریک حیات کا انتخاب ہے زندگی میں جو زندگی کا بہت اہم مور ہوتا ہے جو اس سے انسان کی زندگی یا سمر جاتی ہے یا بھی کل بکھر کے رہ جاتی ہے اسی طرح سے انسان کی زندگی میں دوست کے انتخاب کا بہت اہم کردار ہوتا ہے تفصیلی گفتگو ہے قرآن میں بڑی شد و مد سے دوست کے حوالے سے گفتگو کی کسی ہم دوست بنائیں کسی اپنا دوست نہ بنائیں تو یہ مختلف انتخاب اور سیلیکشن اور اس کے بعد جو ایکشن ہوتا ہے یہ انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں اور جو کچھ بھی انسان جہاں بھی ہے جس طرح سے بھی ہے جس کردار کا بھی مالک ہے اس میں اس کی سیلیکشن کا بہت اہم رول ہے اسے میں دیکھتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں انتخاب کی کتنی اہمیت ہے فاطمہ فاطمہ ہیں اپنے انتخاب کی وجہ سے اور فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں انہیں ام ام ابیہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ نہیں کہ وہ بیٹی ہے جب اگر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے مگر یہ اتنا زیادہ احترام ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا اور آگے بڑھ کر ان کا احترام اور استقبال کرنا اور مختلف طریقوں سے محبت کا اظہار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کی مین اور اہم وجہ فاطمہ کا انتخاب ہے اسی طرح سے حسنین علیہ وسلم علیہ جناب فاطمہ زہرہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہر بچے کو اپنے ماں سے محبت ہوتی کتری چیزیں لیکن اصل وجہ حسنین علیہ وسلم کی جناب سیدہ سے محبت کی حضرت سیدہ کا انتخاب ہے اسی طرح سے مولا اکرمان حضرت علیہ السلام اگر جناب فاطمہ زہرہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر شہر کو اپنے شریک حیاء سے محبت ہوتی لیکن امیر المومنین کا اتنا زیادہ محبت کرنا اور اتنے احترام سے پیش آنا بی بی سے اسی طرح سے آخر وقت میں یہ خواہش کرنا کی ذرا دیر کے لیے آپ ان سے گفتگو کریے یہ آرزو یہ تمنا یہ احترام یہ محبت کیوں ہیں علیہ کو فاطمہ سے فاطمہ کے انتخاب کی وجہ سے اور وہ فاطمہ کا کون سا انتخاب تھا جس نے فاطمہ کو فاطمہ بنا دیا کہ ملائکہ بھی یہ خواہش کرتے ہیں انہا علی کے مشتاقات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد ملائکہ فرشتوں کہنے ہیں ہم آپ کے مشتاق رہتے ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے بیتاق رہتے ہیں تو یہ فاطمہ کے انتخاب کی وجہ سے میں بس دو تین مقامات کا ذکر کرنا چاہوں گا اور ہمیں اپنی زندگی کو اس پر دیکھنا ہوگا کہ فاطمہ کا انتخاب کیا تھا اور ہمارا انتخاب کیا ہے پہلا مقام جو ہے فاطمہ کے انتخاب کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ مرضی پروردگار کو مرضی خالق کو مخلوق کی مرضی پر مقتب رکھا اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کے رشتے کے لیے مختلف مقامات سے پیغام آتے ہیں اور بڑے بڑے پیسے والوں لوگوں کے جن کے ہاں پیسوں پیسے بے انتہا تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات حضرت علیہ السلام آتے ہیں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے کو ٹھکڑا ٹھکڑا دیا کیونکہ آپ نے کبھی مال و دولت کو میاد نہیں بنایا یہ اور بات ہے کہ آج سماج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازدوک جب اپنی بیٹی کسی گھر میں بیانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کتنی ہے اس گھر میں ضروری ہے مال و دولت بھی ہونا چاہیے مگر سب کچھ یہی نہیں ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار گھرانے کے بیٹیاں جب مالدار بے دین گھرانے میں جاتی ہیں تو وہ بھی بے دین ہو جاتی ہیں اور ان کا عظیم ترین سرمایہ جو دینداری ہے زندگی کا اُچھیں جاتا ہے جناب سیدہ سلام علیہ علیہ یہ سیدہ کیا تھے ان کا اتخاب کیا تھا جب مولا کائنات کے رشتہ آتا ہے تو اپنے بابا سے کہتے ہیں آ رضی اللہ بابا ہی بتائیے کیا اس رشتے سے میرا پروردگار راضی ہے اس کا مطلب کہ ہم اپنے رشتوں میں دیکھیں چاہے اپنے بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہا ہوں یا اپنی بیٹی کا کہ اس رشتے سے پروردگار راضی ہے یا راضی نہیں میرے بیٹی کی آخرت اس سے سورے گی یا نہیں سورے گی اس سے کہ میرے میرے بیٹی کا دین کہیں بیٹینی میں تو نہیں تبدیل ہو جائے دیداری بیٹینی میں تو نہیں تبدیل ہو جائے تو ایک انتخاب یہ ہے کی ہمیشہ آپ نے اللہ کی مرضی کو غیر اللہ کی مرضی پر مقدم رکھا اور ترجیح دیئے اسی طرح سے جنب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یہ ہے کی پوری دنیا کا اختیار ہوتے ہوئے پوری دنیا کی مال و دولت کا اختیار بی بی کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے آپ نے کبھی مال و دولت کو ترجیح نہیں دی کہ آپ نے سادگی کو اور سادہ زندگی گزارنے کو اور فقر و تندستی کو ترجی دی ہے مال و دولت اور سروت کے اوپر لہذا آپ نے بہت ہی حقیر گھر میں زندگی گزاری مگر یہ دنیای لحاظ سے حقیر گھر تھا بظاہر لیکن اخروی لحاظ سے اللہ کی نظر میں یہ گھر ایسا تھا کہ یہاں ملائکہ آیا کرتے تھے فرشتہ آیا کرتے تھے تو کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتا رہے سب کچھ انفاہ کرتا رہے اور سادہ زندگی گزارنے تو یہ ایک انتخاب جناب سیدہ کا اسی طرح سے اہم انتخاب جناب سیدہ کا یہ تھا جس نے فاطمہ کو فاطمہ بتایا کہ آپ نے امام حق کو مقدم رکھا امام باطل کے اوپر نہ صرف یہ کہ مقدم رکھا بلکہ ہر طرح اسے امام حق کیا اپنے حمایت کی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے انتخاب کیا ہیں ہمارے سیلیکشن کیا ہے جو ایک اہم پیغام بی بی کی کامیاب زندگی سے ملتا ہے کامیاب زندگی کا راز ہے وہ ہے جنب سیدہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا اپنی زندگی میں انتخاب لہذا ہم ہر مرحلے پر دیکھیں اس مسئلے ضرور برور ہوتے ہیں کہ ہم کس چیز کو انتخاب کریں ہم اللہ کی مرضی کو دیکھیں یا مخلوقات کی مرضی کو دیکھیں اکثر ہی دکھایا آتا ہے کہ ہم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں اور یہ غلط انتخاب ہے تو میری خفتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی کامیاب زندگی کا راز ان کا انتخاب ہے اپنی زندگی میں ان کا سیلیکشن ہے اور آپ نے تین مورد خاص طور سے میں نے آپ کے ذکر کی ایک تو یہ کہ ہمیشہ آپ نے اللہ کی مرضی کو غیر اللہ کی مرضی تو مقدر پرکھا دوسری یہ کہ سادہ اور زہدانہ زندگی کو ترجی دی مال و دولت اور سربت کے اوپر اور تیسرا یہ ہی کہ امام حق کا انتخاب کیا امام باطل کے اوپر اور اس کی ہمیشہ حمایت کرتی رہی اور اسی راہ میں آپ نے اپنی جان قربان کر دی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابرکاتہ یا فاطیمہ زہرہ یا امی ابیہ یا فاطیمہ زہرہ باتاتہ یا امی 2004